اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے مدی پردیش کانگریس عدیقش جیتو پٹواری نے مدی پردیش میں کانگریس کی ہار کی ذمہ داری لی ہے انہوں نے کہا میں بطور عدیقش ہار کی ذمہ داری لیتا ہوں ہار کے لیے ہم سبھی کی ذمہ داری ہے ویدان صبح چناب کے پرناموں کا اثر لوگ کے صبح میں ہوا ہے ہمارے کارکرتاؤں نے ایک جھٹ ہو کر کام کیا تھا جیتو پٹواری نے کہا دیش نے سوچ لیا ہے لوگ تنتر کو بچانا ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا جیتو اپنے سطیفے کی پیشکش کریں گے یا فیلال ذمہ داری لینے بھر تک ہی کام چلا لیں گے تو یہ بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور یہاں سے آپ یہ مان کر چلئے کہ اگر جیتو پٹواری کا یہ بیان آیا ہے جوتی تو اس کا مطلب یہ کہ کانگریس نے ہار سویکار کر لی ہے آسف کیونکہ ابھی کچھ دیر پہلے تک جیتو پٹواری بہت میڈیا کے سامنے آ کر یہی کر رہے تھے کہ چار پانچ سیٹے ہم جیت جائیں گے لیکن اب جس طریقے سے کافی دیر سے 39 سیٹے بھرکل صاف تیہ ہو ہی گیا ہے کہ جس طریقے سے بی جی پی آگے تھی اور کانگریس کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی جیتو پٹواری نے ایم پی میں اپنی جی ہار کی ذمہ داری لی میں وطور ادھاکش ہار کی ذمہ داری لیتا ہوں آسف کیا آپ یہ بانتے ہیں جس طریقے سے سوال اٹھے تھے کہ جب جیتو پٹواری کے ہاتھوں میں کمان دی گئی تھی انہیں پردیش ادھاکش بنایا گیا تھا کہ ایکسپیرینس رہی ہے تمام طریقے کے سوال اٹھے تھے کہ وہ سنگٹھن کو جوڑ کر نہیں رکھ پائیں گے کیا یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ مادیہ پردیش میں جو تصویر اب دیکھ رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کھامی رہی ہے جو تو ویڈی شرما جو کی بہت ہی شروع سے ہی جس طریقے سے اپنی جیت کو لے کر آشواز تھے اور اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں بقائدہ پی ام کا لیٹر بھی جیتو پٹواری کو یاد ہوگا صرف ملا تھا جب ان کو ایک ذمہ داری سوپی گئی تھی اور انہیں بھروسہ دیا تھا کہ 29 کی 29 سیٹے ہم جیتیں گے ویڈی شرما کو وہ لیٹر ملا تھا اور اس میں آپ یہ دیکھئے کہ اگر جب میں ویڈی شرما کو دیکھتا ہوں تو جوتی مجھے یہی یاد آتا ہے کہ شیورات سنگھ چوہان ویڈی شرما کو پارٹی کے لیے شبھنکر کہتے تھے تو اور وہ ثابت بھی ہوتے رہے ہیں جب سے انہوں نے بیجوپی پردیش عدیش کی کمان سنبھالی ہے اس کے بعد سے آپ دیکھئے کہ پہلے کانگریس کی سرکار تھی بیجوپی کی سرکار بنی بیدھان سبحہ میں بہومت آیا اچھا خاصا بہومت آیا اور اب لوک سبحہ میں 29 کی 29 سیٹے بیجوپی جیتی دکھائی دے رہی ہے تو ایک طرف یہ پردیش عدیش ہیں بیجوپی کے جو کاؤنٹنگ سینٹر پہنچے تمام کاؤنٹنگ ایجنٹ جتنے بیجوپی کے ان کی پیٹ تھر تھپائی اور دوسری طرف جیتو پٹواری دکھی ہیں ناراض ہیں خفا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہار کی ذمہ داری میں لیتا ہوں ہم سب کی ذمہ داری ہے اور انہوں نے ہار سویکار کر لی ہے اور آپ سے کچھ ہی دیر پہلے جیتو پٹواری سے باتچیت کی تھی ہماری سنبھالتہ امرتانشی نے آئیے دیکھتے ہیں پردیش میں لگ بھگ اب سبھی 29 سیٹوں کی ستیتی ساف ہو چکی ہے اور بی جے پی کو جہاں پر بڑت ملتے ہوئی نظر آ رہی ہے فیلحال اگر دیکھا جائے تو جو مہتوپون سیٹ تھی ایک چندوارا سیٹ وہ بھی کاؤنگرس کے پاس اب نہیں رہی ہے لیکن جو ہے ہم باتچیت کرنے کے لیے آ گئے ہیں ابھی پی سی سی چیف جیتو پٹواری جی کے پاس ان سے باتچیت کرنے کی کوشش کریں گے سر آپ نے لگتار مہنت کی ہم نے دیکھا آپ گراؤنڈ پر موجود تھے آپ نے کارکرتاؤں کو بھی منتر دیئے لیکن وہ شاید اس طرح سے آؤٹ نہیں ہو پایا جو لکاؤٹ ہے ویسا نہیں آ پایا کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا کاؤنگرس یہاں پر پوری طرح سے ہار سویکار کر رہی ہے چناؤ یہ ہے کہ پورے دیش نے میسیج دیا کہ لوگتنطر بچانا ہے تانہ شاہی کے خلاپ مت دیا جس طریقے کا چار سو پار کا فنوما بنا رکھا تھا یہ ایک طرح کا برحم پورے دیش میں پھیلانے کی کوشش کے کاران یہ دو سو پچھا سی آئی انہ تھا اگر جو کاؤنگرس پارٹی راہول گاندی جی بار بار باتیں کرتے تھے کہ اس دیش کو جھونٹ اور پاکھنڈ سے باہر لانا ہے اگر یہ دیش کی میڈیا صحیح کام کرتی اور جو واسطفیتہ اس کو دیش کو اگر اگر سمندر نہیں ہوتا تو اس کے آگے نکل جاتے ہیں موڈی کی جو لیڈ ہے وہ ایک لاکھ سے نیچے اور راہول گاندی ڈھائی لاکھ سے اوپر ہے دونوں جگے سے میسیج کیا ہے میسیج یہ ہے کہ لگاتار نریندر موڈی کی نیتی خار ہوئی ہے انہیں اسطیفہ دینا چاہیے لیکن مدی پردیش کا کیا مدی پردیش میں مدی پردیش کے کاری کرتا انہیں ایک جھوٹتہ سے کام کیا چونکہ جو پرستتیاں تھیں اس کے آدار پر ہم نے پچھلی بار کے مقابلے ہمارا بوٹ آپ پرسنٹیج اتیدھک بڑھا ہے جو جہاں تک سیٹ میں کنورشن نہیں ہونا نیراشا کی بات ہے چنتن کی بات ہے اور محنت کی بات ہے کانگریس پارٹی ہم ملکے کریں گے سر ہار کی ذمہ داری پوری کانگریس پارٹی کے سب ہی نیتا لے رہے ہیں سب کی ہے میری بھی ہے اس کو نیجر انداز نہیں ادیش ہونے کے ناتے سب سے پہلی جمعے واری میری ہے پر چونکہ پورے دیش میں جس طریقے کا ماحول بنایا گیا تھا بھرم پھیلائے گیا تھا میڈیا کو ساتھ میں لے کے لوگوں کے مستکس کو آئیجیک کیا جا رہا تھا اس کے خلاب نیریٹیو تھا ابھی جو چناؤ ہوا جو بدان سبہ کا اس کا بھی تھوڑا اثر تھا تو کل ملا کے جو ہماری مارجی نا بوٹ ہے وہ پچھلے چناؤں کے مقابلے اتیدھک بڑی ہے لوگ سبہ کے اور جہاں تک سال کے لئے آگے بڑھے گی سارجینک جیون میں ہمیشہ سیکھ ہوتی ہے کسی بھی سکار آتمک پہلو کے لیے دردتا سے مجبوطی سے سدرد طریقے سے پارٹی کی وچار کو لے کے آگے بڑھنا پڑتا ہے جیسا بھی پرینام ہو ہمیں لوگتنطر کی رکھچا کرنا ہے جو لوگتنطر کا دھرم ہے اس کی سرکھچا کرنا ہے کانگریس پارٹی کرتی رہے گی بہت بہت دانیواز سر باتشیت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جیتو پٹواری جی موجود تھے صاف صور پر کہا ہے کہ لگتار کانگریس میند زمین اس طر پر کرتی رہے گی ایک زاہر طور پر 29 سیٹوں پر جو ہے وہ بی جی پی آگے دیکھ رہی ہے لیکن دیش میں جو ستیتی ہے اس کو لے کر یہاں پر انہوں نے خوشی جتائی ہے موپال سے کیامر پرسن نبیشیک سنگھ کے ساتھ امرتانشی جوشی انڈی ٹی وی